میرے اللہ تیری رحمت ہر جگہ میرے ساتھی لیکن میں تھا جو ہر جگہ تجھ سے فراغ کرتا رہا میرے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم تیرے ان اولیاء کے توسط سے اپنی حاجتیں لے کر آ گئے یا صاحب الزمان مولا 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 آقا ہمارے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے مولا ہم دست خالی لے کر آ گئے ہیں مولا 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 اللہمہ انی اسعالکا واتوجہ اليک بنبیکا نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ یا ابا القاسب یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا ومغلالا اینا توجہنا واستشطعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناکا بين يد حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا ابل حسن یا امیر المؤمنی یا علی ابن آبی قانے یا حجت اللہ اینا خلقے یا سیدنا ومولانا اینا توجہنا واستشبعنا من دین فراتهم وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناکا بين يد حاجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہرہ یا بنت محمد یا فاطمة الزہرہ یا سیدتنا ومولادنا یا سیدتنا ومولادنا اننا توجہنا وستشفعنا موسیقی 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 یا وجیہن عند اللہ اشبع لنا اشبع لنا ان اللہ یا ابا محمدین یا حسن ابن علی ایوہ المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدتنا ومولادنا اننا توجہنا وستشفعنا و توسلنا بکا اللہ موسیقی 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 ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے مگر ہم نے نہیں سنا کسی غریب سے غریب شخص کا جنازہ بھی عزیزوں توجہ کریں آئیے مولا حسن کی غربت کے ذریعے پروردیار کی بارگاہ میں متوصل ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی تب رسطان گیا ہو اور بغیر تفن ہوئے گھر وہ بسا گیا ہو لیکن جب ہم مدینہ کا روح کرتے ہیں ایک مظلوم امام ملتے ہیں جس امام کا جنازہ تفن ہوئے کے لیے کبرستان گیا مگر بغیر تفن ہوئے واپس آ گیا اگر بغیر تفن ہوئے واپس آ جاتا تو شاید کچھ سکونوں تام لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھا جب مولا حسن علیہ السلام کا جنازہ گھر پر واپس آیا پہن سے رب علیہ مقام دیکھا ایک آواز دی میرے ماں جائے حسن میرے بھائیہ میرے بھائیہ میں نے تجھے سفر کفر پہنا کر بھیجا تھا یہ تیرا کفر سرخ کیسے ہو گیا میرے اللہ یہ پہن جو آج مدینے میں اپنے ایک ماں جائے کہ جنازے سے تیر نکال رہی ہے ارے کیسی مظلومہ بہن ہے جس نے مدینے میں ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے وہی مہین کربلا میں پھر ایک بار اپنے بھائی حسن کا جنازہ تیر نکال دیکھتی ہے میرے اللہ تجھے واسدہ مولا حسن علیہ السلام کی غربت کا میرے اللہ تیری بارگاہ میں یہ مومنین و مومنات متوصل ہیں ہم کس کی بارگاہ میں دست سوال لے کر جائیں حسن مولا کو کریم اہل بیعت کہا جاتا ہے ہم مولا کے توصل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سب ملکے کہیں تیابہ جیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہیدو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلقے یا سیدنا یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا مولا حسین مولا حسین مصیبت کا میرے اللہ تجھے واسطہ مولا حسین علیہ السلام کی مصیبت کا مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں سنیں گے عزیزوں مولا کی مظلومیت مولا نے آپ کو کربلا سے یاد کیا ہے مولا فرماتے میرے شیعوں اے میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ حسین تمہارا مالو آقا کس طرح سے دشمنوں سے سوال کر رہے تھے عزیزوں کوئی بھی تھوڑی سی عزت رکھنے والا بھی کبھی دشمنوں سے سوال نہیں کرتا دشمن سے سوال کرنا بڑا سخت ہے اللہ میرے اللہ نجان فرزند زہرہ پہ کیا گزر گئی ہوگی جب مولا نے اپنا ششمہ کربلا کی جل کی زمین پہ رکھ دیا مولا مولا فرماتے اے کشبش اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اسغر کے بہاب سے پانی پی لوں گا لو میں نے اسغر کو جلدی زمین پر لٹا دیا اسغر تمین پتڑ اپنے لگے اللہ نجان مولان یہ منظر کیسے دیکھا یہ منظر اتنے درد نہ دکھا کہ دشمن بھی مو بیر کے رونے لگے نجان مولان اب نے اس ناز بدن کا یہ منظر کیسے دیکھا میرے اللہ تجھے واسطہ مولا حسین کی مصیبتوں کا میرے اللہ یہ مومنین مومنا تیری بارگاہ میں تیرے عظیم بارگاہ بارگاہ یا بجیہ عند اللہ اشبہ لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ بارگاہ یا بارگاہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا ودوسلنا بکا الى اللہ وقدمنا بین یدی حاجات بارگاہ یا بجیہ عند اللہ اشبہ لنا عند اللہ یا ابا عبد اللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ بارگاہ خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمنا بین ید حاجات یا بجیہ عند اللہ اشبہ لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسی ابن جعفر ایوہ القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلق یا سیدنا و مولانا ایوہ ایوہ توجہنا بس تشبعنا وتوسلنا بکا الى اللہ و قدمنا بین ید حاجات یا بجیہ عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا عالی ابن موسی ایوہ الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلق یا سیدنا و مولانا اللہ ایوہ توجہنا ایوہ ایوہ توجہنا بکا الى اللہ و قدمنا اوہ بین ید آجات اللہ یا بجیہ عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ تقی الجبال یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا بس نشبعنا وتوسلنا بکا الى اللہ اللہ قدمنا بین يد آجات اللہ یا بجیہ عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد محمد ایوہ الهاد النقیم یا بنا رسول اللہ یا حجت اللہ على خلق یا سیدنا ومولانا اینا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکا الى اللہ و قدمنا كا بین يد حاد اللہ یا بجیہا عند اللہ اشبع اشبع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ زکیو العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلق یا سیدنا ومولانا اینا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الى اللہ و قدمنا كا بین يد حاجات نا یا وجیہ عند اللہ اشبع لنا عند اللہ عزیزوں اب ہم امام زمانہ عجل اللہ حرج و شریف سے متوصل ہو رہے ہیں جو بھی دعائیں ہیں جو بھی حاجتیں ہیں ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے آئیے امام کو صدا دیتے ہیں امام کو فکارتے ہیں اے مولا و آقا اے ہمارے مولا اے کریم مولا اے آقا اے ہمارے سید مولا ہمارے پاس آپ کی علاوہ کوئی نہیں ہے مولا ہمارے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے مولا ہم آپ کے ذریعے متوصل ہو رہے ہیں مولا ہمارے تستقالی کو آپ دیکھ رہے ہیں مولا میرے آقا اے فرزند زہرا سلام اللہ علیہ مولا میرے مولا میرے آقا ہمارے لئے یہ سخت ہے مولا اے مولا کہ ہم نہ آپ کو دیکھ پائیں نہ آپ کی آواز سن پائیں لیکن مولا آپ اپنے چاہنے والوں کی صداوں کو سنتے ہیں مولا یہ مومنین و مومن آتاب کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں مولا ان کے شکستہ دلوں کو آپ دیکھ رہے ہیں مولا یہ اپنی اپنی حاجتیں لئے آپ کو صدا دے رہے ہیں مولا ہم آپ کے سوا پکاریں تو کس کو پکاریں کون ہے آپ کے سوا جو ہماری سے خارش پروردگار سے کریں یا وصیح الحسن والخلق الحجات ایوہا القائم المنتظر المہدی یا بنا رسول اللہ یا حجت اللہ على خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا إلى اللہ وقدمناك بين يد حاجاتنا یا بجیہن عند اللہ اشفعنا عند اللہ سارگاہ میں طلب کریں اپنی حاجتیں مانگیں یا سادتی ومضالیا انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی إلى اللہ وتوسلت بکم إلى اللہ واستشفعت بکم إلى اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنكم وصیلتی إلى اللہ وبحبكم وبقربكم ارجو نجاتا من اللہ فكونوا عند اللہ رجائی یا سادتی یا اولیاء اللہ صل اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ عداء اللہ ظالمیہم من الاولین والاخرین آمین يا رب العالمين